تروی بنانے کا بلکل نیا اور بلکل ہٹ کے نیا طریقہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آج تروی ہم بنائیں گے بلکل الگ طریقے سے اور بہت ہی آسان اور ٹیس میں ہے بلکل لا جواب تو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا ویلکم ہے آپ کا سمس کچن میں یہاں پہ تروی بنانے کے لیے میں نے لے لی ہیں قریب چار سو گرام کے تروی اس کو توری بھی کہتے ہیں ہم لوگ یا انگلیش میں کہتے ہیں ریچ گوڑ تو ان کو ہم چھیل لیں گے اور ایسے کنارے ان کے کٹ کر دیں گے تو آپ یہاں پہ ساری تروی چھل گئی ہیں اب ہمیں ان کے صرف 20 سے 2 ٹکڑے کرنے ہیں چھوٹ چھوٹے پیسے ابھی نہیں کٹ کرنے ہیں اور اس طرح سے ہم یہاں پر لے لیں گے ایڈلی میکر تو یہ جو سانچا ہوتا ہے اس کا وہ لے لیں گے اور اس نے سے تروی کے پیسے رکھ دیں گے اور لیئر لگاتے جائیں گے تو دوسرے حصے میں ایسے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ اب لاسٹ میں میں نے دو ٹماٹر بھی لیئے ہیں تاکہ ٹماٹر بھی ہمارے سٹیم ہو جائیں اور یہ تروی کا ایک ٹکڑا بچا ہے تو اس کو بھی لگا دیا تو اس ٹیم بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک بڑا پتیلہ لیا ہے اس میں ڈیل گلاس پانی ڈالا اور تیز آنچ کر دی ہے اور یہاں پر میں نے یہ سٹینٹ رک دیا جس میں ہم نے تروی اور ٹماٹر لگا کے رکھے ہیں اور ڈھککن کو لگا دیں گے اور قریب دس منٹ تک اس کو میڈیا ماش پر پکائیں گے اور یہ جو ہول ہے اس کو بھی بند کر دیں گے تاکہ ہماری سٹیم باہر نہ جائے اور اچھی طرح سے یہ اندر سٹیم میں کوک ہو جائیں تو ابھی یہ پک رہا ہے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ میں نے ڈھککن کھولا چیک کر لیتے ہیں ہماری تروی گلی کی نہیں گلی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو اگر آپ کا ٹائم لگے تروی گلے میں تو تھوڑا سا اور آپ پکا سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے تاکہ ہمارے ہاتھ نہ چلیں اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم ان کے سبزیوں کو یعنی کی پہلے تو ٹوماٹر کے ہم چھل کے نکال لیں گے تو بہت آسانی سے نکل گیا یہ دیکھیں تھنڈا ہو جانے کے بعد ہی کریں کیونکہ گرم میں کریں گے تو ہاتھ چلے گا اور بس اس کو بھی ایسے رفلی چاپ کر لینا ہے اور اسی طرح سے تروی کو بھی رفلی چاپ کر لیں گے بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور بہت آسانی سے پک جانے والی ہیں بہت ہی لا جب آپ ٹیسٹ ہے اس سبزی کا ضرور ٹرائی کریے گا ایک چھوٹا سا ریمائنڈر پلیز ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریے گا تو کڑھائی لیے کڑھائی پہ میں نے ایک بڑا چمچ تیل لیا ہے تیل کو گرم ہو جانے دیا گرم ہوتے ہی اس میں ڈالا آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ کالی سرسو اور یہ ایک چمچ ہے سفید ارد کی ڈال ایک چمچ چنے کی ڈال ان سب کو قریب آدھا منٹ تک ہم تلیں گے ہلکا سا گلابی ہو جانے دیں گے جو ہماری ڈالیں ہیں ان کو بھون جانے دیں گے اور اس کے بھونتے ہی اس میں ڈال دیں گے ایک پیاس تو میڈیم سائز کا پیاس ہے جس کو رفلی چاپ کیا ہے اس میں ہری مرچ اور لال سوکھی مرچ ڈال دی اور ساتھ میں ڈالا کری پتے تو چھ سات کری پتے ہیں اور اب ان کو گلابی ہونے تک ہمیں تلنا ہے پیاس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے تو یہاں پر اب یہ جو ہم نے سبزیاں چاپ کر کے رکھیں تھے سٹیمڈ ویجیٹیبل اس کو ڈال دیں گے اور آج کو ابھی دیما رکھیں گے اور اس کو تھوڑی دیر ایسے بھونیں گے اور اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے مسالے میں آدھا چھوٹا چمچھل دی تھوڑا سا لال مرچ کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ہے اس میں نمک اور اب بس اس کو چلا کر پکائیں گے کیونکہ ہماری سبزیاں سٹیمڈ میں بہت اچھی طرح سے پک چکی ہیں گل چکی ہیں اب اس کو ہمیں میش کر کے اور میکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک سے ہو جائے بلکل اور اس میں کوئی پیسز نہ دکھائی دیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے گل گئی اور یہ میکس بھی ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے تھوڑی سی دھنیا ڈال کر کے اس کو ایک منٹ تک اس کے ساتھ پکائیں گے تاکہ دھنیا کا بھی فلیور آ جائے اس میں اور میکس کر دیں گے دھیمیاں آنچ ہی رکھیں گے کیونکہ سبزیوں میں کافی سارا پانی تھا اس لیے کوئی ایکسٹر پانی ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور بہت جھڑپڑ آسان سی سبزی ہے ضرور ٹرائی کریے گا یونیک ریسپی ہے اور اچھی طرح سے اس کو میکس کر دیں تو یہ دہی ڈالنے اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے گرمیوں کے لیے تو یہ خاص سبزی ہے دھنیا سے سجا دیں گے اور بس روٹی پراتے یا چاول کسی کے ساتھ بھی کھائیں دہی والی تروی بہت اچھی لگتی ہے سب کے ساتھ ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ دیکھ رہے ہیں سمس کچن کو یوٹیوب پر تو پلیز سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر تو فالو کریے انسٹاگرام پر بھی فالو کریے کیفوچنگ سمس کچن تھانکیو سو مچ